اسلام علیکم جی میں حاضر ہوں ایک اور بہت زبردست کورمنٹ جوب کے ساتھ پورے پاکستان سے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب کی ہیں سندھ کی کے بی کے بلوچستان اسلامباد ہر جگہ سی سیٹس اویلیبل ہیں ٹوٹل نمبر او پوزیشن اس کی چار سو گیارہ ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ میس نہ کیجئے گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے اور ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اس کے لئے آپ کو گوگل پہ جا کے منشن کرنا ہے کنٹرولر جرنل اکاؤنٹ آف پاکستان جوب اس پہ جو سب سے پہلا لنک آپ کو ملے گا آپ اس کو کلک کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اوفیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ریل جوب ہے اوٹھینٹک جوب ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ ہے تو بے فکر ہو کے آپ اس پہ اپلائے کریں یہاں پہ آپ کو وکنسیز شو ہو رہی ہیں اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جوبز جو ہیں اوپن ہو گئی ہیں ون پر ون ہاں آپ کی ساری جوب کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی جوب ہے ہمارے پاس کنٹرولر جرنل آف اکاؤنٹ ہیڈکوارٹر کی جوبز اویلیبل ہیں جس میں پہلی جوب مہارے پاس جونئر آڈیٹر بی ایس ایلیون سکیل کی جوب ہے نمبر اور پوسٹ جو ہیں اس کی تھرٹین ہیں کوٹا جو ہیں میریٹ کی ایک سیٹ ہے پنجاب کی چھے سیٹے ہیں سن رولر کی دو ہیں سن اربند کی ایک ہے کے بی کے کی دو ہیں اور بلوچستان کی ایک سیٹ اویلیبل ہے ایل لیمٹ جو ہے اس کی اٹھارہ سے پچیس سال ہے پلس آپ کو پانچ سال ایج ریلیکسیشن بھی دی گئی ہے کوالیفکیشن جو اس کے لئے ریکوائیڈ ہے وہ سیکنڈ پلاس یا گریڈ سی کے بیچولر ڈکری ریکوائیڈ ہے کومرس میں اکاؤنٹنگ میں فائننس یا بینکنگ بزنس ایڈنسٹریشن ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس ڈکٹنگ ہونی ضروری ہے ٹھیک ہے دی اس کے بعد نیکس شاپ جو ہے ہمارے پاس ڈرائیور بی ایس فور سکیل کی جوب ہے نمبر اور پوزیشن اس کی دو ہیں اور یہ دونوں لوکل سیٹیں ہیں پریفریبلی اسلام آباد کی ٹھیک ہے دی ایڈ لیمٹ اس کے بھی اٹھانہ سے تیس سالے پلس پانچ سال کی ایڈ ریکسیشن ہے اس کے لئے آپ کا پرائیور پاس ہونا ضروری ہے اور ویلڈ ڈرائیور لائسنس ہونا آپ کے پاس لازمی ہے اس کے بعد اگلی جوب سے ہمارے پاس اسلام آباد کی ہیں جس میں ڈیٹا اینٹری آپریٹر بی ایس فورٹین سکیل کی جوب ہے جونئر آڈیٹر بی ایس الیون سکیل کی جوب ہے اس کی نمبر آف پوزیشن 24 ہے جس میں اوپن میریٹ کی دو سیٹیں ہیں پنجاب کی بارہ ہیں سن رولر کی تین ہیں سن اربن کی دو ہیں کے پی کے کی تین ہیں بلوچستان کی ایک ہے ایکس فارٹا کی ایک سیٹ اویلیبل ہے ٹھیک ہے جی ایڈ لیمٹ اس کے اٹھارہ سے پینتیس سال تک ہے کیونکہ پانچ سال چرنل ایڈ لیکسیشن بھی آپ کو دی گئی ہے کالیفکیشن میں اس کے لئے بیچولر ڈکری ریکوائیڈ ہے کومرس میں یا اکاؤنٹنگ فائننس یا بزنس ایڈمینسٹریشن میں ٹھیک ہے جی نیکس جوب ہمارے پاس ٹیل فون آپریٹر بی ایس سیون سکیل کی ہے نائب کاسد کی ہے بی ایس پن سکیل کی اس کی بھی ٹوٹل نمبر آف پوزیشن 18 ہے اس کے بعد ہمارے پاس لاہور کی جوب آجاتی ہے اکاؤنٹنٹ جرنر پاکستان ریوینیو سب آفیس لاہور کی جوب سے ہیں اس میں بھی پہلی جوب ہمارے پاس جونئر آڈیٹر بی ایس الیون سکیل کی جوب ہے نمبر آف پوزیشن اس کی تین ہے پنجاب کی دو سیٹیں ہیں کے بی کے کی ایک سیٹ اویلیبل ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس کراچی کی جوب آجاتی ہیں اکاؤنٹنٹ جرنر پاکستان ریوینیو سب آفیس کراچی کی جوب سے ہیں اس میں بھی جونئر آڈیٹر بی ایس الیون سکیل کی جوب آویلیبل ہے نمبر آف پوزیشن اس کی بائیس ہے جس میں اوپن میرٹ کی دو سیٹیں ہیں پنجاب کی گیارہ ہیں سین رولر کی تین ہیں سین اربن کی ایک ہے کے پی کے کی تین ہیں بلوچستان کی ایک اور ایکس فارٹا کی ایک سیٹ اویلیبل ہے یہ لیمٹ اس کی بھی اٹھانہ سے پینتیس سال ہے کالیفکیشن سیم ریکوائر ہے بیچولر ڈگری بینکنگ میں یا فائنانس یا کومرس میں ریکوائر ہے نیکسٹ ٹیلیفون آپریٹر کی ہے ڈرائیور کی ہے نائب کاسد کی ہے سویپر کی ہے چوکی دار کی ہے اس کے بعد ہمارے پاس بشاور کی جوپز آ جاتی ہیں یہ بھی جونئر آڈیٹر بیس 11 سکیل کی جوپ اویلیبل ہے جس کی ٹوٹل نمبر اوف پوزیشن بارہ ہے اس میں نائب کاسد کی بھی جوپ ہے کے پی کے کی جوپ ہے یہ اس کی ایج لیمٹ جو ہے اٹھارہ سے پچیس سال ہے پلس پانس سال جنرل ریلکسیشن ہے اور اس کے لیے آپ کا پرائیمری پاس ہونا لازمی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوئٹا کی جوپز آ جاتی ہیں اس میں بھی جونئر آڈیٹر کی پوزیشن اویلیبل ہے گلگت کی آ جاتی ہیں جونئر آڈیٹر کی نائب کاسد کی سویپر کی چوکی دار کی اس کے بعد دوسرے جو ہمارا سیکٹر ہے اکاؤنٹن جنرل پنجاب لہور کی ہی سیٹس اویلیبل ہیں جونئر آڈیٹر کی چار پوزیشنز ہیں ٹیلی فون آپریٹر کی نائب کاسد کی پھر کراچی میں سٹینو ٹائپسٹ کی جس کی نمبر آ پوزیشن دو ہیں اور یہ سن اربن کی دو سیٹس اویلیبل ہیں اس کے لیے آپ کا انٹرمیڈیٹ پاس ہونا لازمی ہے نیکس جونئر آڈیٹر کی تئیس سیٹیں ہیں کراچی کے لیے ٹیلی فون آپریٹر کی نائب کاسد کی سویپر کی پھر اگین کوئٹا بلوچستان کی سیٹس ہیں سٹینو ٹائپسٹ کی جونئر آڈیٹر کی اسی طرح بہت بائی ون اپنے سارے شہروں کی جوپس جو ہیں دیکھ سکتے ہیں لاہور کے ڈیفرن سیکٹرز میں بھی آویلیبل ہیں یہاں پہ دوبارہ اسلام آباد کی جوپس ہیں ڈرائیور کی جوپس ہیں ہمارے پاس جونئر آڈیٹر کی ہیں ٹھیک ہے بہت ساری جوپس جو ہیں ہمارے پاس آویلیبل ہیں اور ٹوٹل نمبر اور پوزیشن چار سو گیا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان پہ جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آپ کے پاس چار نومبر دوہزار بائیس ہیں اب آ جاتے ہیں اس پہ اپلائی کرنے کی طریقے پہ انہوں نے بتایا کہ آپ کو اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں سی این آئی سی کی کوپی اٹیچ کرنی ہے تین اپنی لیٹس پاسپورٹ سائز تک تصویریں اٹیچ کرنی ہے جتنے ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں ڈگریز ہیں ڈومی سائل ہیں یہ سارا کو اٹیچ کر کے آپ کو یہاں پہ جو گیون اڈریس ہے فار اگزمپل اگر آپ کوئٹا کی جوب کے لئے ان جوبز کے لئے اپلائی کریں تو یہاں پہ آپ کو اڈریس دیا گیا ہے اس پہ یہ سارا کچھ آپ نے کوریئر کر دینا ہے اسی طرح اگر آپ لہور کی کسی جوب کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اڈریس دیا گیا ہے اسی پہ آپ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے ہر جوب کے اگینسٹ یہاں پہ آپ کو اڈریس دیا گیا ہے اسی اڈریس پہ آپ یہ ایمیل کر دیں گے اب آجاتے ہیں اس کا ڈاؤنلڈ فارم کرنے کے لئے یہاں پہ آپ سب سے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اپلیکیشن فارم جو ہے وہ مل جائے گا ڈاؤنلڈ کرنے کے لئے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ اپلیکیشن فارم جو ہے مل جائے گا اس کو آپ فل کر کے ڈاؤنلڈ کر کے وہاں پہ کوریئر کر دیں گے اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو نج پی کی سائٹ بھی ہے اس پہ جا کے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے جی 411 سے زیادہ سیٹس اویلیبل ہیں ہر شہر میں ہر صوبے میں اویلیبل ہیں ہر کسی کے لئے کوٹہ ہے میل فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں بہت اچھا چانس ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا آپ بھی اپلائی کیجئے گا ویڈیو پسند آئے گا تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا